سیرت کے حوالے سے ہم غضوہ احد سے قبل کے بعد غضوات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں بنیادی طور کے اوپر جو غضوہ بدر ہے یا یہ جو چھوٹے غضوات درمیان میں ہوئے ہیں ان کی جو وجوہات پولیٹیکل سائنس کے طالب علم یا معرخین لکھتے ہیں وہ چار ہی وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی ایک قوم کا دوسری قوم سے جھگڑنا اس کی بنیادی طور پر چار ہی وجوہات ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا جو جھگڑا تھا جو وجہ بدر میں ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھی تھی اور کہا تھا بنیادی طور پر جو سیرت ہوتی ہے وہ صرف سیرت ہی نہیں ہوتی اسلامی سیاست اسلامی ریاست اسلامی نظام کو بھی ڈیفائن کرتی ہے اور مکمل تشریحات بھی بیان کرتی ہے بنیادی طور پر سب سے پہلا سبب اگر دیکھا جائے غضوہ احد کا تو وہ وہی ہے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم پہلے سے سمجھتے ہیں کہ قومیں آپس میں کیوں لڑتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلا جو بڑا نکتہ نظر ہوتا ہے وہ دینی اختلاف ہوتا ہے دین کا اختلاف ہونا اللہ رب العزت نے بھی یہی وجہ قرآن پاک میں بیان کی ہے یہ جو مسلمان تو ہوتے ہیں اپنے مال اور دولت کو ہرج کرتے ہیں اللہ کے لئے اور کفار اپنے مال اور دولت کو ہرج کرتے ہیں کس کے لئے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے اللہ حد کہہ رہا ہے کہ یہ دینی ایک سبب ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے وہ مالوں کو ہرج کرتے ہیں مسلمان اللہ کے لئے ہرج کرتا ہے اور کافر جو ہے وہ اس لئے ہرج کرتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر لوگ نہ چل سکیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے آج بھی اگر آپ غور کریں یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ہود یہودی اور عیسائی ہی نہ بن جاؤ کب تک راضی نہیں ہوں گے تو بنیادی طور پر غضوہ احد کا دبادشاہ اور مقدمہ یہی ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ کے دین کو اپنے دین سے مختلف سمجھتے تھے آج ہم جس دور میں ہیں اگر شاید دیکھا جائے بات لمبی ہو جائے گی آج کے دور کے بعد ایسے دیندار بعد ایسے رسم و رواج والے ہیں یقین مانیئے کہ اگر کفار مکہ وہ کام کرتے میں تو یہ سمجھتا ہوں سد کے دل سے سمجھتا ہوں کہ کفار مکہ بھی شاید یہ کام نہیں تھے کیا کرتے جو آج کے بعد نام نحال مسلمان کرتے ہیں وہ دین کو ہی مکمل نہیں سمجھتے آج کے بعد مسلمان ایسے ہیں جو دین کو مکمل ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں دین ابھی کامل اور مکمل نہیں ہے اپنی طرف سے ہمیں بھی کچھ اضافے کی ضرورت ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے کچھ دین کو مکمل نہیں سمجھتے اور کچھ دین کا انکار کر دینے والے ہیں حدیث رسول کا انکار دین ہی کا انکار ہے منکرین حدیث کا گروہ بھی معاشرے میں عام آپ کو پتا ہے موجود ہے جو سیرے سے دین کی ایک بنیاد کے اوپر حملہ بنا ہے اور دوسرا گروہ معاشرے میں ایسا ہے جو کہتا دین میں جو چاہے کرتے چلے جاؤ اگر جو چاہے کرتے چلے جانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کفار مکہ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی اگر جو چاہے دین کے اندر شامل کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی اطراب نہیں ہونا چاہیے آج معاشرے میں کتنا غلط فلسفہ ہے اور یہ فلسفہ ہے زمنی طور پر بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کسی بندے کو نماز پڑھنے کے لیے آتا مسجد میں دیکھیں گے نہ کسی بھی بندے کو اس کی نماز آپ کو سنت کے مطابق نہیں لگے گی اور آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو مسجد کے بعد بدرگ آپ کو روکیں گے ٹوکیں گے اوہ یا نماز پڑھن آیا ہے نماز پڑھن آیا ہے پڑھن دیو نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے اس کو پڑھنے دو کیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ غلط نماز رسول اللہ کے سامنے کوئی پڑھا ہو اور رسول اللہ اس کو کہے چلے یار حسن نیہ سے مسجد میں تو آیا ہے اس کو پڑھنے دو آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ حدیث رکھی ہے حلات بن رافے کی آئے رسول اللہ کو سلام کیا رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجے فصلی فائنکلم تسلی لوڑ جا تُو نے نماز نہیں پڑی لوڑ جا تُو نے نماز نہیں پڑی لوڑ جا تُو نے نماز نہیں پڑی تین مرتبہ واپس کیا وہ آکے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اچھی آتی نہیں ہے مجھے سکھا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دی کہ بھئی رکوع کیا کر تو اتمنان بھی کیا کر سجدہ کیا کر اتمنان بھی کیا کر ابھی رکوع میں جاتا ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی کھڑا ہو جاتا ہے اور ابھی سیدھا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے سجدے میں ابھی سر نہیں لگاتا اٹھ جاتا ہے ابھی سیدھی کمر نہیں ہوتی پھر سجدے میں گر جاتا ہے ارجع فصلی فائنکلم تسلی تیری کوئی نماز نہیں ہوئی نماز کو اس طرح پڑ جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتا ہوں اگر یہ ایک نکتہ اور فلسفہ سمجھ آ جائے تو دین کی بہت سی باتوں کی اصلاح ہو جائے کیا فلسفہ بین اسی طرح آپ نماز کے لیے تو یہ کہتے ہیں اور ہمارے تبلیغی بائی حاصل طور پر سب سے پہلے نماز کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور دینی چاہیے نماز ہی بنیاد ہے پہلا رکن ہے دینی چاہیے اس پر اطراض نہیں ہے لیکن نماز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے ہرے عبادت کو رسول اللہ کی عبادت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ اختلاف ہے ورنہ دین کے اندر بھی اختلاف ہے ایک آپ دوسری مثال خود سوچیں آپ خود کہیں گے ہاں یہ بات تو بڑی جائد ہے مجھے بتائیے ایک شخص آپ یہ تو کہتے ہیں نمازی کو کہ یاد اس کو نماز پڑھنے دو چلو جیسے بھی پڑھ رہا پڑھ تو رہا ہے ایک شخص قربانی کا جانور لے کے آئے قربانی کا جانور اور اس کا کان کٹا ہوا ہو اور اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہو اور اس کا سینگ اکھڑا ہوا ہو اور وہ لاغر ہو ان چاروں میں سے کوئی عیب مجود ہو اور حاجی صاحب نے بکرا پکڑا ہو ٹانگ کٹا ہوا عید کے قریب کوئی ایک بچہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوگا نا وہ اس کو کہے گا حاجی صاحب یہ عیبدار قربانی نہیں لگتی اس کی ٹانگ کٹی بھی اس کی قربانی نہیں لگتی بے این یہی بات ہے اگر عیبدار قربانی نہیں لگتی تو عیبدار نماز بھی قبول لیں عیبدار روضہ بھی قبول لیں عیبدار عبادتیں بھی قبول لیں اگر اصلاح ہو جائے یہ دین ہے کل دین کا خلاصہ یہ ہے کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی عدائیگی کے اوپر اور عقیدہ ہی کا تو اختلاف تھا اور کیا اختلاف تھا عبادت کی عدائیگی اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو جاتے اختلاف ہتم بات ہتم آج بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پسند حالانکہ ہمیں سمجھ ہے کہ اگر قربانی میں عیب ہوگا تو قربانی نہیں لگے گی لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ نماز میں عیب ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی روزے میں عیب ہوگا روزہ قبول نہیں عبادات میں عیب ہونا تو دور کی بات ہے نئی سے نئی عبادت بھی بنا لی جائے وہ ہم سمجھتے ہیں قبول ہوگئی اور میرے بھائیو کتنی عام فہم بات ہے عام فہم اگر ایک بندہ فجر کی دو رکتوں کی بجائے تین پڑھنا شروع کر دے اور کہے ایک اضافہ ہی تو ایک اضافہ ہی تو بڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ پہلی دو تو قبول کر لے گا ایک اضافہ کر رہا ہوں کہ پچھلی دو کی بھی اصلاح ہو جائے اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہو تو تیسری رکت سے وہ کمی کتائی دور ہو جائے مجھے بتائیے جو فجر کی تین رکھتے پڑے گا اس کی دو قبول ہو جائیں گی پہلی اس کی پہلی دو بھی قبول نہیں ہوں گی اس کی پہلی دو بھی قبول نہیں ہوں گی یہ ایک عام فہم بات ہے جنہی طور پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے اختلاف تھا اجعل العالیہ تا الہم واحدہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں باقی معبودان کو چھوڑ کے عبادت کے سارے افعال عبادت کے سارے عامال روضہ حج نظر نیاز رکوع ذکر ایک اللہ کے لئے ہونا چاہیے تین سو ساٹھ تو ہانا کعبہ کے اندر ہم نے نیک لوگوں کے تمثیلیں اور ربوت بنا کے رکھے ہوئے کوئی رضق دینے والا ہے کوئی بگڑی بنانے والا ہے کوئی اولاد دینے والا ہے کوئی بارش برسانے والا ہے یہی اختلاف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ عبادت کا جب بھی کوئی فیل ہوگا وہ کس کے لئے ہوگا اللہ کے لئے عبادت کا فیل عبادت کا فیل عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فیل دعا ندا ذکر یہ ساری کس کے لئے ایک اللہ کے لئے اگر یہ اختلاف ہتم ہو جاتا کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جنگیں ہوتے ہی نہ تو بنیادی طور پر پہلا سبب یہ دینی اختلاف تھا اس دین کے اندر ان کا دین الگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ تھا یہ واضح بات ہے پھر دوسرا جو سبب ہوتا ہے جنگوں کا کئی مرتبہ یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں سیرت میں کچھ خوش کیا دقیق نویت کی ہوتے ہیں سان فہم انداز میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں دوسرا جو بڑا سبب ہوتا ہے وہ معاشی ہوتا ہے معاشی قوموں کا آپس میں جو تصادم ہوتا ہے وہ معیشت کی بنیاد کے اوپر دین کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا اور یہی سب سے بڑا مسلمانوں کے لئے یہ حرف آخر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور دین کا بنیادی فلسفہ اور مقصد اور رسولوں کو بیجنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے یہی رسولوں کو بیجنے کا مقصد ہے اور یہی قامت دین کی تحریک ہے اور یہی ہر مسلمان کے ذمہ ہیں ہر مسلمان کے ذمہ یہ جدوجہد ہے لیکن دوسرا جو سبب ہوتا ہے وہ معیشت بھی ہوتا ہے لِعِلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِهِمْ رَحْلَةَ الشِّطَائِ وَالصَّيْفِ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کے دو سفروں کا ذکر کیا قرآشِ مکہ کا کہ وہ جو گرمیوں میں شام کی طرف جایا کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف حبشا کے رستے سے جایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ تجارتی رستے بلوک کر دیئے تھے اب ان کو یہ بھی حطرہ تھا ہم تو بوکھے مار جائیں گے اصلِ ذر کھالیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہیں جا کے کریں گے تو اگر ہم لشکرکشی نہیں کریں گے ہم تو بوکھے مار جائیں گے گویا جو دوسرا سبب تھا وہ سو فیصد معیشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا دین کا بھی تھا اور معیشت کا بھی تھا اور جو چار سبب بنیادی طور پر جنگوں کے ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے وہ چار کے چار سبب قریش مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں موجود تھے چوتھا سبب معاشرتی بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کئی مرتبہ اگر آپ کو یہ پتہ لگے ایک اس کو کہتے ہیں ہری فانہ چپ کلش یا کشم کش جیسے ہمارے ایک ساتھ انڈیا کی دین کا بھی فرق ہے معیشت کی جنگ نہیں ہے لیکن معاشرتی رکابت ہے کہ انہوں نے فلاں وقت عملہ کیا تھا وہ جیت گئے انہوں نے فلاں وقت عملہ کیا تھا ہمیں یہ نقصان پہنچایا تھا ہماری معاشرے میں ساکھ بگڑ گئی تو قریش مکہ کو بھی بدر کی جنگ کے بعد جو شکست ہوئی تھی اس کا پورے عرب معاشرے پہ ایک بہت گہرا اثر تھا جس کو وہ ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتے رہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ معاشرے میں ماری ناک کٹ گئی ہم دلیر ہیں ہم جفاکش ہیں ہم شجاع ہیں اور ہم وہ انساریوں سے وہ بیمار اور کمزور لوکوں سے شکست کھا کے آگئے ہیں وہ یا معاشرتی جو ان کو تانے ملتے تھے وہ اس چیز سے بھی بہت زیادہ جنگ کے ہوائش مند تھے اور بلکہ انہوں نے بدر سے واپسی کے اوپر ہی جاتے ساتھ رقم جمع کرنی شروع کر دی تھی یہ واقعات بھی تفصیل سے صیرت میں ملتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا ہم ان کو سبق سکھائیں گے اور جو چوتھی بات ہوتی ہے ابن خلدون نے بھی لکھی اور جمی پولیٹیکل سائنس کے جو رہ نمائے انہوں نے لکھی کہ چوتھی وجہ بلعموم جنگوں کی ہوتی ہے سیاسی کش مکش اور سیاسی حریفانہ رکابت اور سیاسی طور کے اوپر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا آپ ملک کے اندر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے مولمیوں کو کہ جی فرقہ وریعت ہے جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتا ہے جی لڑتے رہتے ہیں یہ باتیں ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پہ ان میں کوئی وضن ہو لیکن ہم بنیادی طور پہ ان باتوں کو سیکلر اور لبرالیزم کا ایک خاص پروپوگنڈا اور انگل سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ پاکستان ہی کی طریق اٹھا لی گئے پاکستان کی سب سے زیادہ قتل پاکستان میں اگر ہوئے ہیں تو سیاست کی بنیاد پہ ہر روز کراچی کے اندر ایک وقت ایسا تھا ہم نے میں نے یہ جو نئے بچے ہیں انہوں نے تو نہیں لیکن میرے سے بڑی عمر کے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہر روز کراچی کے اندر چالیس تیس بیس افراد قتل ہوتے تھے سیاسی کشمہ کشمہ ہر روز حتیٰ کہ وہاں پہ ایک لیڈر ایسا بھی تھا جو ایلاندیاں ٹی وی کے اوپر آکے بوریوں کے ناپ اور سائز کی بات کیا کرتا تھا اور جب مشرف صاحب اترے تھے تو انہوں نے بھی مکے لہرائے تھے دیکھا میری قوت اور طاقت سیاسیت کے اوپر چالیس قتل ہر روز ہر روز کراچی میں اور ملک میں کتنے ہوتے ہوں گے لیکن الزام مولویوں پر فرقہ وریعت کے اوپر جی قتل ہوگے فرقہ ورانہ قتل ہوتے ہیں مانتے ہیں لیکن یہ اکا دکا ہوتے ہیں سیاسی کشمہ کش اور سیاسی رکابت اتنی بری چیز ہوتی ہے اور اقتدار کے اندر پاور شیرنگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو برداشت دی کیا جاتا ہے اور اس بنیاد کے اوپر بھی ٹکراؤ ہوتا ہے قوموں کا بھی اور قریش مکہ بنیادی طور پر اپنی یہ سیاسی کرسی اور سیٹ ہانا کعبہ کی تولیت کو بھی اور ہانا کعبہ کی جو اللہ رب العزت نے قریش کے شروع سے ایک ان کا روب اور دبدبہ اور پوری مسئولیت اور حج کی اور عمرے کی اور عبادت کے سارے انتدامات کی ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ سیاسی لیڈر تھے عرب کے ان کو سیاسی طور پر سب سے بڑا مانا جاتا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاف یہ جو ایجیٹیشن کی اور یہ جو جنگ کا پلان منایا اس میں سیاسی رقابت بھی شامل تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کھڑا ہو اور ہانا کعبہ کی تولیت کا کوئی دعویٰ نہ کرے